راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں چلنے کا حق نہیں کتے لوگ آئیں پڑوسی کی کھلی زمین رہی تو مار دیتے اس پہ سامن ڈال کے رکھتے کہو کیا ہوا خالی پڑی ہوئی ہے نا جی جب ہونا ہے ہٹا لیں گے دادا گریان کرتے جبکہ کیا بتا رہے ہیں راستہ چھوڑ کر یعنی یہ راستہ ہے جس پہ لوگوں کے لیے بنایا گیا گلی ہے اب کسی کا چبوترا ہے اب وہ چبوترا ان کا خود کا ہے لیکن ان کا خود کا اگر ہے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے ان کے چبوترا پر بغر ان کی اجازت کے ایسا بھی مسئلہ ہے میرے پاس محلوں کے اندر ان کے اپنی زمین پر چبوترا بنا لی انہوں بنانے نہیں پہلے تو بنائے تو بیٹھتا کوئی بھی خود بیٹھنے بنا ہے تو اب خود نے بیٹھے وقت کو دوسرا بیٹھتا کیونکہ خانہ ہے خالی رہا دیومی آیت بڑے لوگ آن جو خانہ خالی رہتا کہتے خانہ بولتا گھر اس میں دیو آ جاتا کہتے تو آپ خود بیٹھے وقت تو خود دیو رہتے جب آپ چلے آئے دوسرا دیو آکے بیٹھتا تو اب نہیں بیٹھنا بولتے اس کو تو جھگڑا ہوتا محلے کے رہتے بعد لفنگے قسم کیے بیٹھتے چیختے پکارتے بچیوں کے ساتھ بتمیزیاں کرتے جھگڑے ہوتے کتنے واقعات ہیں ہمارے محلوں میں یہ تو اس وقت چبوترے بناتے گئے اپنے گھر کے سامنے پوزیشن رکھنے کو بناتے ہو اب اگر سرکاری زمین پر بنایا ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے اپنی خود کی زمین پر بنایا ہے تو یہ آفت ہے تو مختصر یہ اگر کوئی بنا دیا ہے تو کوئی غیر نہ بیٹھے جس کیا ہے نہیں چبوترہ وہ نہیں بیٹھ سکتا کسی کی جگہ پر گاڑی نہیں رہ سکتے آپ تو مختصر یہ کہ کسی کی زمین پر چلنے کا حق نہیں اگر وہاں راستہ نہیں ہے تو چل سکتا ہے یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہے کسی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تو کسی کی زمین پر ایک آت مرتبے گزر جا سکتا کیونکہ کیا بیٹھ جائیں گا مجھے راستہ بندے گل گئے مگر جبکہ مالک زمین منا کرے تو اب نہیں چل سکتا مالک زمین ملا بھائی گزر سے جاؤ پیسے بھی یا میری جگہ پیسے نہیں جانا جھڑ بڑا کرتے لوگ ہیں مارتے مالکوں کو کئی ہم کو روپتا جانے سے کنڈا گردیاں کرتے یہ حکم ایک سخص کے متعلق ہے اور جو بہت سے لوگ ہوں یعنی کزرنے والے جانے والے تو جب تک مالک زمین رازی نہ ہو نہیں چلنا چاہیے یہ سب جو بتا رہے ہیں آپ کو خوران حدیث کی روشنی میں خلاصہ بتا دے رہے ہیں اب کونسی حدیث میں آیا کونسی آج میں آیا تو وہ بھی رکھیں ان کے پاس پورے تفصیلات لیکن ہم کو مسئلہ بتا دے رہے ہیں راستے میں پانی ہے اس کے کنارے کسی کی زمین ہے ایسی صورت میں اس زمین میں چل سکتا ہے کیوں مجبوری ہے پانی میں تو جلنے سکتے گری جائیں گے تو کسی کی بادوسے زمین ہے تو اس کے اوپر سے گزرگ جائے جا سکتے بڑا بعض مرتبہ کھید بویا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں چلنا کاشت کر کے نقصان کا سبب ہے کھیتی ہے کسی کی درخ تھے کسی کے پھل کے اس کے اوپر سے کھنل کے چلے جائے ہیں تو نقصان ہو جائیں گے ایسی صورت میں ہرگز اس میں چلنا نہ چاہیے بلکہ بعض مرتبہ کاشت کار کھیت کے کنارے پر جہاں سے چلنے کا احتمال ہوتا ہے کانٹے رکھ دیتے ہیں یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ اس کی جانب سے چلنے کی ممانیت ہے انہیں بوڑنے لگایا مائک نے لگایا پکارنے کو کہ ادھر سے نئے جانا بلکہ کانٹے لگایا تو مطلعہ جو بلنا چاہ رہا ادھر نہیں آنا بھائی میری جگہ خراب ہو جاتی ہے آپ آئے تو میری جو ہے فصل خراب ہو جاتی ہے مگر اس پر بھی بعض لوگ توجہ نہیں کرتے ان کو جاننا چاہیے کہ اس صورت میں چلنا منع ہے کہ جب کوئی رکاوٹ لگا دی جائے کسی کی کوئی فینسنگ لیتی ہو خود کے جاتے اس کے اوپر سے کتنی بری بات ہے